چشمہ دی بھی ہوں حکم رحمان ہوں اظہار چینل کے ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدلولیجیہی والصلاة والسلام علی نبیجیہی و علی آلیہی و صحبیہی اجمغین پیچھلے درس میں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو کی تفسیر کے تحت یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے اس کا کیا مطلب ہے آج ہم تقوی اور متقی کے بارے میں کچھ بات کریں گے یہ بات تو ظاہر ہے کہ متقی وہ ہے جو تقوی والا ہے جس کے پاس تقوی ہے وہی متقی ہے لیکن تقوی ہے کیا یہ جاننا ضروری ہے جب ہم تقوی کو جان لیں گے تو یہ بھی جان لیں گے کہ متقی کون ہے تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا اور شریعت میں تقوی کا معنی ہے بندے کا ہر اس چیز سے بچے رہنا جو اس کو آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو متقی وہ بندہ ہے جو خود کو ان تمام اقوال اعمال اور احوال سے بچائے رکھے جو اس کو آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں تفسیر بیضاوی میں متقی کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے شریعت میں متقی وہ شخص ہے جو خود کو ان چیزوں سے بچائے رکھے جو اس کو آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی نے تقوی کے تین درجے ذکر کیے ہیں پہلا درجہ کفر و شرک سے خود کو بچا کر آخرت میں ہمیشگی کے عذاب سے بچنا اس معنی کے لحاظ سے ایمان بھی تقوی ہے اور ہر مومن متقی ہے کیونکہ ہر مومن اپنے ایمان کے سبب ہمیشگی کے عذاب سے محفوظ رہنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى اور اللہ نے مومنوں کے لیے کلمہ تقوی کو لازم کر دیا یہاں پر کلمہ تقوی سے مراد کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ ہے تقوی کا یہ کلمہ ہر مسلمان نے پڑھا ہے لہٰذا اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہوا یہ تقوی کا سب سے نچلا درجہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ تمام گناہوں کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ گناہوں پر اسرار نہ کرنا اور تمام فرائض و واجبات سننے معقدہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا جب تقوی بولا جاتا ہے تو عرف شرع میں یہی مشہور معنی مراد ہوتا ہے ایسا تقوی والا مومن اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے تقوی کا تیسرا اور آلہ درجہ بندے کا ہر اس چیز سے باز رہنا جو اس کے دل کو حق تعالی سے دور کرنے والی ہو یہی حقیقی تقوی ہے یہ تقوی خاصانے خدا اور اولیاء امت کو حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان زیشان یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتہی میں یہی تقوی مطلوب ہے یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اس تقوی کے حاملین ہر لمحہ یادِ الہی میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہوتے یہ بات یاد رہے کہ محض ظاہری عامال کو پابندی سے بجا لانا یہ تقوی نہیں ہے جب دل میں خشیتِ الہی ہو تو اس کا اثر لازمی طور پر انسان کے آزہ پر ظاہر ہوتے ہیں جب دل متقی ہو تو آدمی کا ہاتھ اس کا پیر اس کی آنکھ اس کا دل اس کا دماغ اس کی فکر و خیال سب متقی بن جاتے ہیں ہاتھ پیر ظلم کی طرف نہیں اٹھتے آنکھ حرام مناظر نہیں دیکھتی دل و دماغ میں فاسد خیالات اور باطل نظریات نہیں بستے انسان سرطا پا متقی بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ طبیب جسم جان رحمتِ عالم و عالمیا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے کہ انسان اپنے دل کو متقی بنائے جب دل متقی ہوگا تو پورا انسانی وجود متقی ہوگا صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغزوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بیعباد وكونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم لا يزلمه ولا يخذله ولا يحقره اتقواہاہنا ویشیر الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئن من الشر ان يحقر اخاہ المسلم قل المسلم علی المسلم حرام دموه ومالوه وعردوه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو خریدنے میں ایک دوسرے کے دام پر دام چڑھا کر نہ بیچا کرو بیچنے میں ایک کے دام پر دام چڑھا کر نہ بولا کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو دام گرا کر دوسرے کے سامان کے مقابلے میں اپنا سامان نہ بیچا کرو سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اپنے بھائی پر ظلم نہ کرو اس کو رسوہ نہ کرو اس کو حقیر مت سمجھو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ہر مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال اور عزت حرام ہیں جس کا دل متقی ہوتا ہے اس کی خلوت جلوت اکسان ہو جاتی ہیں وہ تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو دل خوف الہی سے کانپ اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کامل ایمان والے وہی ہیں جنہیں اللہ کی یاد آتی ہے تو خوف سے ان کے دل دھل جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی رحمت ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی نعمتوں سے نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی مزید یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمْعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس سبب سے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلا درس پھر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُوْ